موسیقی کے بجائے اردو زبان میں ہوگی آپ میں سے جو افراد میرے چینل کو شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ میں نے کچھ عرصہ قبل اپنی کمیونٹی ٹیپ پر ایک سوال چھوڑا تھا کہ یہ بتائیے کہ آپ کس زبان میں ویڈیوز کو دیکھنا ترجیح دیتے ہیں جن میں سے 21 فیصد لوگوں نے انگریزی زبان کو ووٹ دیا 3 فیصد لوگوں نے اردو کا انتخاب کیا جبکہ 76 فیصد لوگوں نے دونوں زبانوں کو پسند کیا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسی ویڈیو کی جائے جس میں کوشش کی جائے کہ ساری جو وائس آور ہے وہ اردو میں ہی کیا جائے اور کم سے کم انگریزی کے الفاظ کا استعمال کیا جائے میری ایک کوشش ہے کیونکہ اردو میری مادری زبان ہے اور میں یہ بخوشی کروں گی اور وہ لوگ جو کہ اردو نہیں جانتے اور انگریزی زبان بولتے ہیں میں ان کے لئے گیپشنز ڈال دوں گی ہو سکتا ہے یہ میں مستقبل میں کروں فیلحال اسے اردو میں کرتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ہم یہ ترکیب کیسے بنائیں گے ہم نے یہاں پر کچھ لال لوپیا لیا ہے جسے ہم نے رات بھر بھکو دیا اگر آپ بھکو نہ بھول گئے تو پریشانی کی کوئی بات نہیں آپ کھولتے ہوئے پانی میں راجمہ کو ڈالیے ایک جو شانے دیجئے اور بس اسے ڈککن بند کر دیجئے آدھے گھنٹے بعد آپ کی راجمہ پکانے کے لئے تیار ہے باقی اشیاں جن کے ہمیں ضرورت ہوگی ان میں چند پیاز ہوں گے کچھ ٹیماتر ہوں گے ادرک لہسن اور ہری مرچ کا ہم ایک پیسٹ بنائیں گے جنہیں ہم شامل کریں گے اپنے راجمہ میں کچھ مسالہ جات کا استعمال بھی ہوگا جو کہ ہمارے روز مرہ کے مسالہ جات ہی ہوتے ہیں جیسے کہ نمک، سوخ مرچ، زیرہ پاودر حلدی، گرم مسالہ پاودر دھنیا پاودر اور تھوڑا سا ثابت زیرہ اور میرے خیال سے یہاں پر میں نے تھوڑی سی اجوائن کا بھی استعمال کیا ہے اس کے بعد ہم لوگ یہ کریں گے کہ اس میں ہم تھوڑا سا دہی اور چاٹ مسالہ بھی استعمال کریں گے چاٹ مسالہ استعمال کرنے کا جو ایک طریقہ ہے وہ میں نے اپنی خالہ سے سیکھا ہے کیونکہ وہ یہ استعمال کرتی ہیں اور بہت لذیذ بنتے ہیں اور پھر میری ماما بھی یہ کرتی ہے تو اسی لئے ہمارے گھر میں ایسے ہی بنتا اور ہمیں اسی طرح اچھا لگتا ہے تو چلیے ہم اس طوران اپنے راجمہ کو پریشر میں پکائیں گے تاکہ وہ اچھے سے گل جائیں کیونکہ ان کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے اور یہاں پر ہم اپنے پیاس کو سنہر ہونے تک تل لیں گے تھوڑی سے تیل میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے راجمہ یہاں پر پریشر کو کھو رہے ہیں اور میرے خیال سے یہ بن چکے تھے اور میں نے یہاں پر ان کی آنچ بند کر دیئے تھوڑی دے بعد میں کھول کے آپ کو دکھاؤں گی بھی کہ ان کی شکل کیسی ہونی چاہیے بس آپ یہ دیکھئے کہ یہاں پر ہم ان کو اچھے سے سنہرہ ہونے تک تلیں گے اور پھر اس میں جتنے بھی باقی اشیاں میں نے آپ کو دکھائیں تھی جن میں ٹیمارٹر تھا ادرک لیسن اور ہری مرچ تھی ان کی ہم ایک پیسٹ بنا لیں گے جگہ میں مجھے یہ آسان لگتا ہے طریقہ کیونکہ میرے نزدیک اس طریقے سے مسالہ جلدی بھون جاتا ہے یہ مرضی ہے آپ کی اگر آپ چاہیں تو آپ کاٹ کے بھی شامل کر سکتے ہیں کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ آسان طریقہ ہے اس کے بعد اس جگہ پہ ہم سارے مسالوں کو بھی شامل کر دیں گے اور بس ان کو اچھی طرح بھون لیں گے پانی چونکہ ہم نے پہلے ہی پیسنے کے دوران استعمال کر لیا ہوا تھا تو ہمیں مزید پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کو اگر محسوس ہو تو آپ شامل بھی کر سکتے ہیں پھر ہم ڈھکن ڈھک کر اپنے مسالے کو اچھی طرح بھون لیں گے اس کے بعد ہم اپنے راجمہ کی طرف آئیں گے یہ دیکھئے میں نے ڈھکن کھولا ہے اور میں آپ کو چمچ سے دکھاتی ہوں کہ یہ کتنے نارم ہے جو راجمہ ہے ان کی شکل برقرار ہونی چاہیے مگر وہ بہت اچھے سے گلے بھی ہونے چاہیے اور ان میں جو آپ کو پانی نظر آ رہا ہے اس کو آپ نے ضائع نہیں کرنا آپ نے اس کے ساتھ ہی اس کو پکانا ہے آپ یہ دیکھئے کہ ہمارا جو مسالہ ہے وہ کتنی خوبصورت شکل اختیار کر رہا ہے یہ بھوننے پہ آ گیا ہے بس اس کو تھوڑی دیر اور لگے گی اور پھر مسالہ تیار ہو جائے گا یہاں پر ہم ایک چیز اور کریں گے کہ تھوڑے سے راجمہ کو لے کر ہم جگ میں تھوڑا سا پیس لیں گے یہ ہم اس لئے کریں گے کہ اس سے بہت اچھی اور بڑی مزہدار ملائم سی ایک گریوی تیار ہوگی جو کہ ہمارے راجمہ کے سالن کو بڑی خوبصورت شکل دے گی اگر آپ چاہیں تو کر لیں ورنہ آپ چمچ کی مدد سے بھی ان کو پیس سکتے ہیں مطلب کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھئے ہمارا مسالہ بھون گیا ہے تیل آپ کو نظرہ آ رہا ہے کہ وہ سطح پر آ گیا ہے بس اس کو ہلکا سا ہم چمچ مزید ہلائیں گے اور اس کے بعد یہ والا مسالہ ہم اپنے تیار شدہ راجمہ میں شامل کر دیں گے یہ دیکھئے میں آپ کے سامنے ابھی اس کو شامل کروں گی اور پھر چمچ ہلا کر ہم دیکھیں گے ہمیں مزید پانی ڈالنے کی ضرورت ہوئی تو ہم ڈالیں گے کیونکہ ابھی ہم نے اس کو مزید ہلکی آنچ پر تھوڑا سا مزید پکانا ہے تاکہ تمام ذائقے آپس میں مل جائیں اور ہمارے راجمہ کا ذائقہ کھل کر نکلے بس آپ دیکھئے میں آپ کے سامنے یہ بنا رہی ہوں اور یہ اس کے جو ترکیب ہے وہ بہت آسان ہے بس آپ کو تھوڑا وقت ترکار ہے کیونکہ راجمہ پکنے میں ٹائم لیتا ہے اور میں تو یہی آپ کو کہوں گی میرا مشورہ یہی ہوگا کہ اسے پریشر کوکر میں پکائیے کیونکہ پریشر کوکر میں یہ جلدی گل جائیں گے پھر بھی یہ 20 سے 25 منٹ لیتے ہیں اگر اچھے بھگے ہوئے ہیں اور اگر آپ اسے پتیلی میں بنانے ہی کوشش کریں گے پھر تو آپ بھول جائیں کیونکہ گھنٹو لگیں گے اور آپ کو پانی بھی زیادہ شامل کرنا پڑے گا تاکہ آپ کے راجمہ اچھے سے کر جائیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے جب اس نے کھولنا شروع کیا اس کے پانی نے جو کہ ہم نے مزید شامل کیا تھا شوربہ کہہ سکتے ہیں اس کو پھر ہم وہ تھوڑا سا پھٹاوا دہی ڈال دیں گے کچھ لوگوں سے پھٹی وی دہی کہتے ہیں ہم اپنے گھر میں اس کو پھٹاوا کہتے ہیں سو میں نہیں جانتی مزکر اور موننس ہے ہم میں نے بچپن سے یہی سنایا کیونکہ ہم ظاہر ہمارا جو میرے اباوجتاد پنجاب سے ہیں مگر ہم ہماری نسل جو ہے وہ اردو بولتی ہے اور میرے والدان پنجابی زبان بولتے ہیں تو مجھے وہ بھی آتی ہے لیکن میں بول نہیں سکتی میں بولتی اردو ہی ہوں تو اسی لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شاید میرا اردو اور پنجابی کا منغوبہ ہوا ہو لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی زبان بولوں وہ صحیح سے بولوں اور مجھے ہر زبان سے محبت ہے جتنی بھی مجھے آتی ہے بہت زبانیں نہیں آتی جتنی بھی آتی ہیں کوشش یہ ہوتی ہے کہ صحیح بولوں صحیح تلفز کے ساتھ بولوں اور آپ مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری اردو میں ویڈیو کیسی لگی کیونکہ مجھے بہت خوشی ہوگی کہ اگر آپ اسے پسند کریں گے تو مزید مستقبل میں یہ کروں گی کہ کچھ میں ویڈیوز اردو میں کیا کروں گی اور کچھ انگریزی میں کیونکہ میری زیادہ آرڈینس وہ ہے جو کہ اردو نہیں جانتی اور انگریزی جانتی ہے اور پھر یہ کریں گے ہم کے سبٹائٹل سٹال دیا کریں گے تاکہ ان کے لیے بھی آسانی ہو اور وہ بھی ہماری جو روایتی ہمارے کھانے ہیں وہ سیکھ سکیں آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے ان کے ساتھ چاول تیار کیا ہے ہم لوگ بھگار لگاتے ہیں زیرے کا اور اس میں پھر ہم چاولوں کو دم دے دیتے ہیں اور یہ بہت مزیدار لگتے ہیں راجما کے ساتھ اگر آپ چاہیں تو ساتھ ٹیمارٹر اور پیاس کا سلاح تیار کریے ساتھ میں آپ اچار رکھئے تو آپ اسے پراتے یا نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں مگر روایتاً جو کہ ہم اپنے گھروں میں دیکھتے آ رہے ہیں وہ چاولوں کے ساتھ ہی پسند کیے جاتے ہیں مگر میں اسے ناشتے میں پراتے کے ساتھ کھانا بھی پسند کرتی ہوں بس ہمارے راجما تیار تھے ہم نے ان کو ہلکا سا دم پہ رکھ کر مزید پکایا جب وہ گاڑے ہو گئے تو ہم نے انہیں پلیٹ میں نکال لیا تھوڑے سے دھنیے سے اس کو ہم نے تھوڑے سے سجاوٹ کر دی کیونکہ دھنیا جو ہے وہ آپ کے کھانے کو بڑی خوشنما شکل دیتے تھا ہے اور کھانے کو دل کرتا ہے بعض لوگ دھنیا نہیں پسند کرتے اگر آپ نہیں پسند کرتے تو بے شک مت ڈالیے مگر ہم گھر میں پسند کرتے ہیں اس لیے ہم نے سجایا ہے اس طرح اور بس یہ ہمارا راجما کا سالن تیار ہو گیا اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ترقیب پسند آئی ہوگی ہمیشہ کی طرح تمام اجزائے ترقیبی اور ان کی مقدار آپ کو ڈسکرپشن باک سے مل جائے گی اور ساتھ ہی میرے سماجی رابطے کے جتنے وزہرییں ہیں ان کے پتے بھی آپ کو وہی سے مل جائیں گے ہمیشہ کی طرح پسند کرتے رہیے اپنے دوست اہب آپ کو میرے چینل کے بارے میں بتائیے اور اپنی رائے دینا مت بھولیے گا ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اگر ہو سکے تو اس گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجئے گا میں دوبارہ نوٹ کے آؤں گی مگر اس دوران اپنا بہت خیال رکھئے گا اپنے پیاروں کے ساتھ خوش رہیے مگر مستحقین کو مت بھولیے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ